اسلام علیکم سٹوڈنٹس اگر کوئی نائے ہوگا چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور پریس بیل ایکن سوڈیو کین گیٹ نوٹکیشن آن ٹائم اور ہمارا ٹیلیگرام گروپ یا وٹس اپ گروپ دونوں جائن کر لینا ان کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں آپ اپنے ڈاؤٹس بتا سکتے ہیں کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کو پوچھنا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کاؤنسلنگ آریٹی ختم ہو چکے بیسی نرسنگ کی اور ابھی بھی مجھے کچھ سٹوڈنٹس میسیج کر رہے گی کہ سر ہمارا جو پیمنٹ ہے وہ پینننگ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب انسیکسسفل ان کو ابھی مطلب ایمیل آ رہی ہے آپ کا جو پیمنٹ وہ انسیکسسفل ہوا ہے بٹ یہ ابھی مطلب لیٹ نہیں آتا ہے اسی وقت آ جائے گا اگر آپ کا پیمنٹ انسیکسسفل ہو جائے گا تو اسی وقت آ جائے گا your payment has been unsuccessful تو یہ لیٹ اس میں نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اسی وقت آیا ہوگا تو اب اگر آپ کو پیمنٹ نہیں ہوا ہے تو آپ کی جو کاؤنسلنگ اس میں آپ کو کالیج نہیں ملے گا ٹھیک ہے اگر کسی کو پیمنٹ نہیں ہوئی اس کو کالیج نہیں ملے گا جس نے پیمنٹ کیا ہے اچھے سے ٹھیک ہے جس کو سیکسسفل دکھا ہے تو اس کا پیمنٹ ہو چکا ہے اور اس کو کالیج بھی مل جائے گا انشاءاللہ اگر پریفرنس اچھے سے دی ہوگی تو مجھے اس ویڈے میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا سیلیکشنل لسٹ ہے پرویجنال سیلیکشنل لسٹ ہے وہ کیوں نہیں آرہا ہے ابھی تک ٹھیک ہے ریزن کیا ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس میسیج کر رہے ہیں کہ سر ابھی بہت ٹائم ہوا ہماری کانسلنگ تقریباً کتنا ٹائم ہوا پانچ دس دن دس بارہ دن ہو گئے اس کو ختم ہوتے ہو اگر 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 پانچ دس اگر tapہ اگر قراروں سارے سے آرہیں اگر اگر پانچ دس دن ہوا تویانا پانچ دس دنیا آرہائے پانچ دنیا تو یہاں پی ابھی تک کیوں نہیں آئیا اگر Plaidーナ میں نے آپ کو سکرین شارٹ لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہا ہے پروئیزنال سلیکسلنسٹ آف ڈس ایمیسی نرسنگ یہاں پہ بی ایڈی دیکھو جو بی ایڈی انجینئرنگ کا جو سیکنڈ راؤن ہے اس کا بھی سلیکسلنسٹ یہاں پہ نکلا اور ایمیسی نرسنگ کا سلیکسلنسٹ اور یہاں پہ اس کے اس سے پہلے آپ دیکھو سلیکسلنسٹ آف جی ان ایم ایم کورس دیکھو جو جو جی ان ایم کی کانسلنگ ہوئی تھی وہ نرسنگ کے بعد ہوئی تھی تو اس کا سلیکسلنسٹ انہوں نے پہلے ہی کیوں نکالا دیکھو ریزن یہاں میں نے آپ کو بہت 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 بولائی جو بھی ایسی نرسنگ کی کانسلنگ تھی وہ آن لائن تھی اور اس میں سٹوڈنٹس جن سٹوڈنٹس نے پارٹس پیڑ کیا وہ بہت زیادہ تقریبہ 9000 آپ کو پتائیں 9000 سٹوڈنٹس نے پارٹس پیڑ کیا کانسلنگ میں تو جن ایم ایم میں اس میں کچھ ایک دو تھاؤزن تین تھاؤزن تک ہوتے سٹوڈنٹس میں اتنے سٹوڈنٹس نہیں ہوتے تو اور یہ کانسلنگ جو ہوتے ہیں آف لائن ہوتے ہیں دیکھو کانسلنگ جو آف لائن ہوگی وہ فروشنال سلیکسلنسٹ جلدی بنتا ہے کیونکہ اس میں وہیں پہ اپ گریڈیشن ہوتی ہے سیٹس ایل آٹ ہوتے ہیں وہیں پہ ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ ان کو بنانا پڑتا ہے اچھے سے ایک سلیکسلنسٹ ان کو بنانا پڑتا ہے کیونکہ یہ آن لائن کانسلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو یہاں پہ مطلب اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آن لائن کانسلنگ میں اس کو پروشنال سلیکسلنسٹ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اسی لئے یہ ڈیلے کر رہے ہیں آپ کا جو سلیکسلنسٹ ہے وہ ڈیلے کر رہا تو ان کا کیوں آیا اس سے پہلے سلیکسلنسٹ کیونکہ ان کی کانسلنگ آف لائن تھی اور آف لائن میں جو سلیکسلنسٹ بنانا ہوتا ہے مطلب وہ وہیں پہ بنتا ہے اس کو پھر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے باقی سارا وہیں پہ پروسس ہوتی ہے ٹھیک ہے آف لائن میں بٹ آن لائن میں آپ کو اپلوڈ بنانا ہوتا ہے اسی لئے اور بہت زیادہ سٹوڈنٹس آپ ہو تو آپ ٹینشن نہیں لو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو آپ میں نے آپ کو بولا کہ جنم کی کانسلنگ آپ کے بعد ہو گئی بٹ ابھی مطلب پرسوں ان کا سلیکسلنسٹ آگیا پروسنلنسٹ سلیکسلنسٹ ٹھیک ہے تو آپ ٹینشن نہیں لے نا میں نے آپ کو بولا اسی منتھ میں بس اب آپ کا باقی ہے باقی جو یہ کورسز ای ٹویل بیس ایر ایف ایم پیز ڈیام ایم پیز ڈیو ٹھیک ہے اور اگر جنم کا سیکنڈ رون ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ ان کے بعد نکالیں گے جو آپ کا سلیکسلنسٹ ہے وہ اسی منتھ میں آ جائے گا اب آپ لوگ کی بارے انشاءاللہ کسی بھی دیا نہ سکتا یہ میں نہیں بتاؤں گا کب آ جائے گا اسی منتھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اور آپ کا جو سیکنڈ رون ہو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا دیکھو فرس رون جب آپ کا ہو جائے مطلب سلیکسلنسٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو ایڈمیشن کرنے ریسپیکٹ ٹو کالجز میں جب کو کالج ملا ہے وہاں پہ آپ کو ایڈمیشن کر لینا جب آپ ایڈمیشن ختم کرو گے تو سیکنڈ رون تب ہی ہوگا جب کالج والے جو بوپی والوں کو بولیں گے اس کالج میں ہمیں اتنی سیٹس فل ہو چکی ہے اور ابھی اتنی سیٹس ویکنٹ رہ گئی تو وہ پھر اکارڈنگلی کس پہ لکھیں گے سیٹ میٹرکس بنائیں گے کس کالج میں کتنی سیٹس فل ہو چکی ہے اور کتنی سیٹس ویکنٹ رہی ہے تو پھر اکارڈنگلی بنائیں گے اب جو آپ کا سیکنڈ رونڈ ہے وہ ڈیفنیٹلی ہو جائے گا میں نے آپ کو بولا آپ کا سیکنڈ رونڈ کوئی آپ کو بتا رہا ہے کیوں اگر کوئی بتائے گا نہیں ہو جائے گا ٹینچن نہیں لے ڈیفنیٹلی ہو جائے گا آپ کا سیکنڈ رونڈ یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے سنائی کہ انہوں نے بہت زیادہ سٹوڈنٹس لیے فرس رونڈ میں اور یہ ایڈمیشن مطلب انہوں نے ایک نوٹفکیشن نکالی ہے کہ خود سے دیں گے کالیج والے ایڈمیشن بٹ فرس رونڈ کے بعد سیکنڈ رونڈ میں بہت زیادہ گورنمنٹ سیٹس ہوتی ہے تو گورنمنٹ کالجز مت دیں گے نا اسے ایڈمیشن وہ تو فل کرنی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے وہ سیکنڈ رونڈ ضرور کریں گے اور سیکنڈ رونڈ کے بعد اس کے بعد کالیج والے جو پرائیویٹ سیٹس بچیں گے کہ انہوں میں ایڈمیشن وہ خود دیں گے کیونکہ سیکنڈ رونڈ کے بعد بھی پرائیویٹ سیٹس مطلب ویکٹ ہوتی ہے اسی لئے بھوپی والے انہیں نوٹفکیشن نکالی تھی کہ جو سیٹس ویکٹ رہیں گے آفٹر کاؤنسلنگ چاہے وہ فرس رونڈ کے بعد چاہے وہ فرس رونڈ کے بعد جو رہیں گے نا سیکنڈ رونڈ میں اس میں گورنمنٹ بھی ہوتی ہے تو سیکنڈ رونڈ ہو جائے گا اس کے بعد سیکنڈ رونڈ کے بعد اگر پرائیویٹ کھالی رہ گئی تو وہ کالجز آپ کو خود دیں گے ایڈمیشن وہ کس بیس پہ دیں گے وہ جے کے بھوپی والے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں میں نے بہت سارے ویڈیوز میں بولا ایسے نہیں دیں گے وہ مطلب کوئی بھی جا سکتا ہے وہ کالجز سر مجھے ایڈمیشن دو ٹھیک ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کس رینگ تک آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا پرائیویٹ کالجز میں ٹھیک ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اب میں نے آپ کو بولا آپ کا جو سیکنڈ رسٹ ہے وہ کب تک آ سکتا ہے اسی منت میں اور کیا دوکمنٹس لگتے ہیں آپ کو ایڈمیشن کے مطلب دوران ٹھیک ہے وہ میں نے آپ آرہی بتایا ہے وہ دوکمنٹس پلیز بنا لینا پھر پرابلم ہو جائے گی کیونکہ پھر کوئی ایڈمیشن ہی کر پاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو مطلب دوکمنٹس آویلیبل نہیں ہوں گے تو پھر وہ ایڈمیشن ہی نہیں کر پاتا اسی لئے میں نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بولا ہے کی کونسے دوکمنٹس آپ کو رکھنے ہیں بیفور سیلیکشن لسٹ تیار اور آفٹر سیلیکشن لسٹ کونسے ایفیڈیویٹ ایک دو تین بنانے ہوتے ہیں وہ کونسے بنانے ہیں کیونکہ آپ پہلے کیوں نہیں وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ کو کالیج کا پتہ نہیں ہے کون ملنے والا ہے کیونکہ اسی لئے ان میں کیا کرنا ہوتا ہے ان میں منشن کرنا ہوتا ہے کالیج کونسا ہے ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہ منشن لکھنا ہوتا ہے ایفیڈیویٹ پہ کونسا کالیج ہمیں ملا اسی لئے میں نے بولا وہ آفٹر سیلیکشن لسٹ آپ بنا لینا ٹھیک ہے ان کو ایک دن لگیے گا بس وہاں کوٹ میں جا کے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہا ہے اس کا ویڈیو تو آپ کو سمجھایا ہوگا کیوں نہیں آرہا ہے ہمارا سیلیکشن لسٹ ٹھیک ہے آپ ٹینشن نہیں لیں انشاناللہ اسی مند میں آ جائے گا مل دیں نیکس ٹیوری میں تب تک کے لئے اللہ حافظ